اسلام علیکم حیثم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہر سنڈے کی طرح اس سنڈے کو بھی ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کا جی ہاں صرف آپ کا پسندیدہ کولم سب سے زیادہ پسندیدہ کولم جس کا آپ کو ہمیشہ ہر اتبار کو انتظار رہتا ہے یعنی کہ لندن کی ڈائری کے مصنف دنیا کے جانے پہچھانے میں فنکار رائٹر عدیب جناب فہی مقتر ہیں اور آج کے اخبار مشرق میں جو شائع ہوا ہے ان کا مضمون اتبار 21 جون 2020 کلکتہ انوان ہے جسے بدھ بنایا خدا ہو گیا پتہ نہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے لیکن ست پوچھئے تو مجھے جب کوئی یہ خبر دیتا کہ آج ایک مجسمہ ڈھا دیا گیا تو واقع دلی خوشی ہوتی ہے اب یہ بات اگر آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجسموں کو ڈھانے میں کون سی قلبی سکون ملتا ہے ویسے عام طور پر مجسموں کے ڈھانے میں عام انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مجسمہ بذات خود انسانوں کے سامنے ایک پیغام لے کر کھڑا دکھتا ہے اور کہیں مجسمہ کی نمائش سے تاریخ کی وہ بات دکھائی دیتا ہے جو ہم نے سن رکھے تھے تاہم زیادہ تر زیادہ تر مجسمہ چاہے وہ مذہبی عقیدے کے ہوں یا سیاسی لیڈران یا کسی فنکار کا سبھی میں ایک بات یقصہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کی ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کے کارناموں سے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے یا اس پر فخر کرتی ہے اس کے علاوہ مذہبی عقیدے کے طور پر مجسموں کی نمائش سے انسان کو ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ انسان کچھ پل کے لیے ایک ایسے تلسماتی تصور میں کھو جاتا ہے کہ اس کے سامنے وہ مجسمہ کسی خدا کا روپ اختیار کر لیتا ہے آج بھی پورے یورپ میں مذہبی اور شخصی بنیاد پر قد آور مجسموں کی نمائش ہر جگہ دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر عیسیٰ مسیحی کے خدا ہونے کا یقین ہوتا ہے تو وہیں ان بہادر اور طاقتور حکمرانوں کے مجسمے کو دیکھ کر ملک کی آن و شان کا بھی پتا چلتا ہے دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے بھت یا مجسمہ بنانے کا رواج رہا ہے ہر قبیلے کے لوگ اپنے حاکم کی یاد میں اس کا مجسمہ بناتے اور اس کی پوجہ بھی کی جاتی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے مغربی حکومتوں نے جب دنیا پر قبضہ کیا تو انہوں نے بے شمار مجسموں کو شہر کی اہم شہراؤں پر لگایا جس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک پہ قصبے کی حکمران کون تھے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک کی یہ قصبے کی حکمران کون تھے اور ان کا کیسا دب دبا تھا تاہم اسلام نے بد پرستی اور مجسموں کی نمائش کی ممانیت کی ہے اور فتح مکہ کی بنیاد مکہ کو بد پرستی سے پاک کرنا تھا یوں تو دنیا کے تمام مذاہب میں کسی چیز کا تصور کر کے خدا کی پہچان کرنا عام پایا جاتا ہے لیکن اسلام میں قابہ کو محض اللہ کا گھر مان کر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ اس کی پرستش کا حکم دیا گیا ہے برطانیہ میں برسوں سے مجسمہ بنانا انگریزی تاریخ کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے انگریز حکمران کی طاقت کا نشہ اور دنیا بھر میں حکمرانی نے یہاں کے حکمرانوں میں مجسمہ بنانے اس کی آن و شان میں کوئی قسم نہ چھو لکی ہے لندن کے پارلیمنٹ کے قریب آپ کو بے شمار مجسموں کی نمائز دیکھے گی اور اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو تو وہاں بھی مجسموں کی بھرمار ملے گی اس کے علاوہ شہر بھر بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ملک بھر میں آپ کو کہیں تلوار لیے یا بندوق لیے کسی نہ کسی مجسمے پر نظر پڑے گی جو کہ انگریزی حکومت کے اس دور کی اکاسی کرتا ہے جس میں انگریزوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی میں نے دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کیا ہے اور میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کئی مسلم عبادی والے ممالک میں بھی مجسموں کی کافی اہمیت ہے مثلا ترکی عراق ایران مصر وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں حکمرانوں کی بالا دستی اور قومیت کے جذبے نے انہیں مجسمیں بنانے پر مجبور کر دیا آپ کو عراق کی جنگ اور اس کے بعد سدہ محسین کے مجسموں کو جس طرح گھرا کر جشن منایا گیا تھا وہ تو یادی ہوگا اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اس وقت مغربی طاقتیں اور امریکہ اس کام کو انجام دینے میں نمائیت تھے البتہ انہوں نے اس کام کو وہیں کی عوام سے کروایا تھا تاکہ بدنامی ان کے سر نہ آن پڑے ترکی میں بھی اتاترک کا مجسمہ خوب دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی معروف حکمرانوں کے مجسمیں خوب دیکھے جاتے ہیں میں نے ترکوں میں قومی جذبہ بہت زیادہ پایا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب سے سیاہ فارم جارج فلائیڈ کو امریکی پولیس نے مارا ہے بی ایل ایم بلیک لیفز میٹر کی تاریخ نے پوری دنیا میں نسل پرستی کے خلاف جد و جہد شروع کی ہے جس میں صرف سیاہ فارم لوگ ہی نہیں بلکہ سفید فارم آم لوگ بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں آئے دن امریکہ، فرانس، برطانیہ سمیت دنیا کے تمام شہروں میں نسل پرستی کے خلاف تحریک زور پکرتی جا رہی ہے لندن میں بی ایل ایم کے احتجاج کے خلاف سفید فارم کے نسل پرست لوگ سامنے آگئے اور جس کے نتیجے میں درچنوں لوگ زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان باتوں سے ہٹ کر ایک دلچس بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ دنیا کے معروف شہروں میں عالمی لیڈر طاقتور حکمران یا بادشاہ اور امریکہ دریاز کرنے والے شخصیات کے مجسموں کو یا تو گرایا جا رہا ہے یا انہیں گرافٹی سے خراب کیا جا رہا ہے احتجاج ہی کرنے والوں کا ماننا ہے کہ یہ شخصیات ماضی میں سیاہ فام افراد کی غلامی کے دور میں لوگوں پر زیادتیوں کی ذمہ دار تھیں دک بک سو سے زیادہ مجسمیں ایسی شخصیات کے گرائے گئے ہیں جو نسل پرستی یا سیاہ فام افراد کی غلامی میں ملوس رہے ہیں برطانیہ کے بور نمیت شہر میں اس وقت تنو پیدا ہو گیا جب احتجاجی اور اسکارٹس اسکارٹس مومنٹ کی بنیاد ڈالنے والے رابرٹ بیڈن کے حمایتی آمنے سامنے ہو گئے رابرٹ بیڈن پول پر الزام ہے کہ انہوں نے انیس سو اکتالیس میں نسل پرستی اور ہومو فوبیا اور ہٹلر کی حمایت کی تھی اسی طرح امریکہ میں کرسٹوفر کولمبس سمیت متعدد مشاہر کے رہنماؤں کے مجسمیں منحدم کر دیے گئے ہیں امریکہ میں نساب کتابوں میں کولمبس کو پدروی صدی میں امریکہ کو دریاز کرنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تاہم زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ کولمبس اور دیگر رہنماؤں رہنماؤں میں ایک بات عام تھی اور وہ تھی سیاہ عام لوگوں کے خلاف نسل پرستی اس کے علاوہ امریکی ریاست ورجینیا میں جنرل رابرٹ لی کی مجسم کو ہٹا رہی ہے کیونکہ وینسٹن چرچل کی مجسمیں پر توڑ پھوڑ کی اور مجسمیں پر گریفٹی لکھ کر اسے ہٹانے کی مانگ کی کتنی عجیب بات ہے یہ وہی وینسٹن چرچل ہے جسے برطانیہ کو دوسرے جنگ عظیم کا ہیرو مانا جاتا ہے دو ہزار دو میں وینسٹن چرچل کو بی بی سی نے ایک متاثر کن سیاستدان مصنف مقرر اور رہنماؤں کہتے ہوئے برطانیہ کی تاریخ کا سب سے مقبول شخص قرار دیا تھا تاہم اگر آپ چرچل کی زندگی اور اس کی باتوں کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چرچل نسل پسند تھا اور وہ سفید فارم لوگوں کو افضل مانتا تھا جس کا اعتراق موررخ ریچرڈ نے اپنی آنے والی کتاب دا چرچل میچ میں بھی کیا ہے اس کے علاوہ چرچل نے ہندوستان کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کہیں جو اس کے خیال میں وحشی قوم تھی جن کا وحشی مذہب تھا اور اس طرح اس نے چینیوں کے بارے میں بھی ناپسندیدہ باتیں کہیں چرچل پر یہودی مذہب اور اسلام کے بارے میں یہ بارے میں بیانات اور بنگال میں قہط جس میں بیس لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے پر بھی تنقید کی گئی تھی جارج فلائٹ کی موت اور امریکہ سے شروع ہونے والی نسل پرستی کے خلاف تحریک نے دھیرے دھیرے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نسل پرستی کے مخالف لوگ ان نسل پرست حکمران بادشاہ کاروباری اور رہنماؤں کے مجسموں کو بھی توڑنا چاہتے ہیں جس پر ابھی تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تھی لیکن جب برطانیہ کے بریسٹل شہر میں ستہروی صدی کی ایک غلاموں کی تجارت کرنے والے شخص ایڈویٹ کالسن کا مجسمہ منحدم کر کے اسے سمندر میں پھینک دیا تو دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب نسل پرستی کی کمٹ ٹوٹ رہی ہے میں ان مجسموں کے گرتے اور ٹوٹنے سے اس لیے مطمئن ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ مجسمے ایک شخص کی عظمت کو بیان کرتا ہے تاکہ ایک ایسے شخص کو نہ کہ ایک ایسے شخص کو مجسموں کے گرنے اور ٹوٹنے سے اس لیے مطمئن ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ مجسمے ایک شخص کی عظمت کو بیان کرنا ہے نہ کہ ایک ایسے ششکو جو نسل پرستی کی حمایت غلاموں کی تجارت کسی قوم یا مذہب سے نفرت اور قتل و غارد گری میں ملوس تھا ابھی آپ عصم راشد کی عذبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کولم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے جس کے مصنف ہیں جناب فہم مختر اور آج کا ان کا عنوان ہے رندن کی ڈائری کا جس بد بنایا خدا ہو گیا تو دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار ان کے فیس ان کے اس پر اس پر بھی بیش سکتے ہیں ان کا نوٹ کرنے www.fahimaktar.com www.fahimaktar.com اور لائک کر کے شیئر کر کے کومن کر کے آپ اپنا اظہار فیس بک بر بھی کر سکتے ہیں اور اسم راشد کی عدبی دنیا میں آپ جب سرچ کریں گے اور یوٹیوب پر جائیں گے تو بھی آج کی تاریخ میں جو مضمون آیا ہے اس مضمون کو اگر آپ بعد میں سننا چاہیں گے تو آپ کو یہ ہمارے یوٹیوب پر یعنی اسم راشد کی عدبی دنیا میں آپ کو مل جائے گا تو دوستو تب تک کے لیے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور کولم کے ساتھ کسی اور مضمون کے ساتھ کسی اور شخصیت کے ساتھ اور ایک بات میرا ہم لوگوں کا ایک کلکتے میں جو لوگ ہیں وہاں پہ ایک سوسائٹی ہے صوفی جمیل اختر لٹری سوسائٹی جس کے بانی بھی محترم جناب فہم اختر صاحب ہیں اور اس سوسائٹی کی جانب سے اٹھائے جون کو آن لائن عالمی مشاعرہ انٹرنیشنل مشاعرہ بھی مناقت کیا جا رہا ہے اٹھائے جون کو جو آپ کو زوم پر دستیاب ہوں گے تو جو اردو ناظرین ہیں جو اردو جانتے ہیں اور جو اردو نہیں جانتے ہیں اور جو شعوروں سے رغبت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں تو آپ جل سے جلد اپنے موبائل پر زوم ایپ کو ایڈ کر لیجئے پھر اس کے جو نمبر ہیں وہ نمبر آپ کو دیے جائیں گے تاکہ ہو سکے تو دوستو یاد رکھے گا عالمی مشاعرہ دنیا کے بڑے بڑے شاعر اس میں شرکت کر رہے ہیں تو ضرور آپ سننا چاہیں گے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی بیچینی یقینا بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اس مشاعرے کے وارے میں ابھی سے سوچنا شروع کر چکے ہیں تو یہاں یاد کیجئے جلدی سے جلدی اگر آپ کے پاس اپنا آئیب زوم نہیں ہے تو آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے تو زوم آئیب کو جلد سے جلد آپ اپنے موبائل میں شامل کر لیجئے تاکہ آپ اس عالمی مشاعرہ سے پوری طریقے سے لطفا دوز ہو سکے تو دوستو اجاز دیجئے اسم راشد کی عدیب دنیا پھر آپ سے ملے گی کسی اور قرم کے ساتھ کسی اور عدیب کے ساتھ کسی اور نظم غزل یا افسان یا کہانی یا ناٹک کے ساتھ تب تک کے لیے اسم راشد کی یادی جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی